ایک شخص کے جسم پر دانہ نکل آیا اس نے احتیاط نہ کی دانے میں پی بھر گئی پھر احتیاط نہ کی وہ ناسور کی شکل اختیار کر گیا حتیٰ کہ وہی دانہ اس شخص کی موت کا باعث بن گیا ایک شخص سیڑھیوں سے تیزی سے اتر رہا تھا پڑی چلدی میں اچانک پھسل گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ایک شخص گھوڑے پر سوار ہونے لگا پڑی تیزی کے ساتھ اس نے چاہا کہ میں گھوڑے پر چڑ جاؤ ایک پاؤں رکھا زین کے اندر دوسرا پاؤں بھی رکھا نہیں تھا کہ وہ ایک طرف ہو کر گر پڑا ایک پاؤں اندر ہی پھسا رہا باقی بدن نیچے لٹکا اس کا پاؤں ٹوٹ گیا بعض لوگ جلد بازی میں تیز رفتاری کے باعث بڑے حادثے کا شکار ہوتے ہیں منزل پر پہنچنے کے بجائے وہ قبر میں پہنچ جاتے ہیں جلد بازی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ایک دانا شخص نے اپنے ڈرائیور سے کہا تم احتیاط سے آہستہ چلو تب ہی تو ہم جلدی پہنچیں گے یعنی آہستہ چلو تب ہی تو ہم جلدی پہنچیں گے اس بات میں غور کریں آپ کو اس کے حقیقت سمجھ میں آئے گی یعنی جو صبر سے کام کرتا ہے وہ اپنے منزل اور مقصد کو پا لیتا ہے اور جلد بازی کرنے والا بعض اوقات لگزش اور خطا کا شکار ہو جاتا ہے قرآن مجید نے بھی ہمیں احتیاطی تدابیر سکھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَالَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرِّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ہم نے تمہیں کچھ لباس دیئے ہیں جو تمہاری گرمی سے حفاظت کرتے ہیں اور ہم نے تمہیں کچھ لباس دیئے ہیں جو جنگوں میں تمہاری حفاظت کے کام آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے گرمی سے اور لڑائی کے دوران تیر و تلوار سے حفاظت کے لیے لباس کو بطور احتیاط بندوں کو عطا فرمایا اگرچہ اس کے اور بھی فوائد ہیں نبی اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المتوکلین ہے لیکن جنگ پر جاتے تو آپ بھی زیرہ زیبے تن کرتے تھے ایک صاحب نیرز کی حضور میں جانور کو کھلا چھوڑ کر اونٹ کو کھلا چھوڑ کر توقل کروں یا اسے باندھ کر تو آپ نے فرمایا اس کو باندھو پھر توقل کرو توقل یہ ہے ہمارے دین میں فطرت کے این مطابق رہنمائی ہے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں احتیاط کر کے اللہ پر چھوڑ دیں انشاءاللہ شر سے محفوظ رہیں گے یہ ہے وہ اصل بات جس کو آج اپنانے کی ضرورت ہے میں معاشرے میں دیکھتا ہوں تاہر طرف جلد بازی نزل آ رہی ہے لوگ چاہتے ہیں مجھے وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ رزق مل جائے ہر آدمی اسی دھوڑ میں ہر کام میں اجلت ہر کام میں اجلت تھوڑا سا دھیرے سے سبر سے چلیں سبر سے کریں گے اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوگی اور آپ کے کام میں خیر اور برکت بھی پیدا ہوگی بتاہر جائے موسیقی